اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہم اپنے گاؤں میں ہیں اور جو ہے میں اپنے والد صاحب کے پاس یہ دیکھیں یہ چار کپ ہے اور یہ چاہ کی کیتلی ہے چونکہ ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ اس وقت فشنگ کر رہے ہیں یعنی مچھلیاں پکڑ رہے ہیں گاؤں کا جو ہمارے یہاں بولتے ہیں جھوڑ چھوٹا سا تالاب تالاب تو نہیں کہیں گے تالاب کی چھوٹی بہن نہیں کہیں گے تو اس میں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں تو ہمارے یہاں گاؤں میں کیسے فشنگ ہوتی ہیں مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں چلے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو صبح سے لگے بھی ہیں اور ابھی ان کو تھوڑا چاہ کی طلب ہوئی ہے محنت کرتے کرتے تو اس لئے میں گھر سے چاہ لے کے جا رہا ہوں دیکھیں سامنے ہی موجود ہے چلے میں آپ کو منظر بھی دکھاتا ہوں کہ کیسے ہمارے یہاں فشنگ ہوتی ہے مچھلیاں کیسے پکڑی جاتی ہیں ہاں تو دوستو گاؤں میں فشنگ ایسے ہوتی ہے جیسے یہ پورا ایک چھوٹا سا تالاب ٹائپ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی بھرا ہوا تھا تو بیچ میں یہ جس ہمارے کہتے ہیں ڈال ڈال کے یہ باندھ باندھ کے پہلے پانی کو ایک طرف نکال لیں گے پھر جیسے کہ یہ بھائی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ نکال لائے اور پورا پانی نکال لنے کے بعد میں جو مچھلی ہوگی وہ اس میں گھاس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا موٹا اس کے اندر وہ رہ جاتی ہے تو پورا پانی نکال لیں گے اور پورا پانی نکال لنے کے بعد میں پھر مچھلی اس میں ڈھونڈیں گے اسی حصے میں دیکھیں ابھی پورا پانی نکالنا باقی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے صبح سے یہ لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں دو دو جن یہ پورا پانی ایک میں سے دوسرے حصے میں ڈال لائے ہیں اور یہ اس کا اکثر پانی نکل چکا ہے اکثر پانی ارے یہ تو سامپ ہے ارے اللہ 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 یہ سامپ ہے دیکھیں یہ گاؤں کا یہ بہدر بچہ ہے اور آپ کو بتاتا چلو اس طرح بہت سامپ نکلتے ہیں چونکہ یہ تالاب ہے اور یہ سامپ جو ہے نا بلکہ اکثر مچھلیاں کھا جاتے ہیں یہ سامپ اکثر مچھلیاں کھا جاتے ہیں تو جس میں اس میں سے تالاب میں سے زیادہ سامپ نکلیں گے تو وہاں سے مچھیاں کم نکلتی ہیں تو اس میں سے دیکھتے ہیں ابھی اور کتنے ساپ نکلتے ہیں یہ بھائی بتا رہے تھے کہ ابھی تک کے دو تو یہ مار کے پھینک چکے ہیں ایسے تو یہ اتنا بڑا ساپ تھا جس کو بھی مار کے پھینکا ہے اور ابھی یہ سارا پانی ان کو نکالنا ہے پھر اس میں سے یہ دیکھیں بھائی پیر سے ٹٹول لہے ہیں کہ مشلی کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے تو جو مشلی ہوگی وہ فوراں دوسری طرف پلٹ کے گرتی ہے اور پھر یہ لوگ اس کو اٹھا کر کے ایک طرف سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں تو صبح سے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں پانی نکالنے میں جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ کتنا سارا پانی تھا اتنا سارا پانی نکالا ہے یہ دیکھیں یہ دو تین حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور سارا پانی ایک طرف سے دوسری طرف پلٹی مارتے ہیں دوسری طرف سے تیسری طرف پلٹی مارتے ہیں اور پھر ایک حصے میں سے جس میں سے پانی نکل چکا ہوتا ہے پھر اس میں سے مچھلیاں اس طریقے سے ڈھونتے ہیں اب دیکھیں یہ تیسرا حصہ ہے اور آخری حصہ ہے اس میں سے یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں پہلے اس کا یہ پورا سارا پانی نکالا جائے گا یہ سارا پانی نکالنے کے بعد میں پھر اس حصے میں مچھلیاں تلاش کریں گے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اس میں سب سے بڑا یہ پانی نکالنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کبھی کبھی مشین لگا کر کے بھی اس کا پانی نکالتے ہیں موٹر وغیرہ لگا کر کے یہ دیکھیں دو دو جن لگے ہوئے ہیں چونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حصہ بھر گیا ہے تو اس میں سے جب زیادہ بھر جاتا ہے تو پیچھے واپس پانی آنے لگتا ہے تو اس لئے ایک بندہ ادھر ڈال لائے دوسرا بندہ ادھر سے آگر ٹرانسفر کر رہا ہے اس کو تاکہ ایک جگہ زیادہ جمع نہ ہو اور یہ جہاں سے وہ ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے باندھ کے وہاں پہ دیکھیں ہمارے والے صاحب مٹھی کا ڈال لائیں تاکہ وہ مضبوط ایک باندھ بن جائے اور جب پانی اگر زیادہ جمع ہو جائے تو وہ تکلیف نہ دے اور یہ دیکھیں یہ ایک مچھی ہے اسے کہتے ہیں سینگی مچھی اس کے برابر میں کانٹے ہوتے ہیں یہ کانٹا مار دیتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے آدمی کو اس کو سینگی مچھی بولتے ہیں یہ بہت ڈینجر ہے اس کو پکڑتے ہوئے ڈڑ لگتا ہے یہ بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ دیکھنا کہ یہ بعض جگہ اس کو ڈھونتے ڈھونتے ہاتھ پیچھے ہٹا لیتے ہیں چکہ ان کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہاں پہ وہ سینگی مچھی ہے وہ سینگ مار دے گی تو پھر سینگیاں کانٹا مار دے گی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے مچھلیاں تلاش کرتے ہیں اور مچھلیاں اس میں سے گھاس میں سے اور لگتا ہے ادھر ایک اور سانپ ہے جی ہاں شاید ایک اور سانپ ہے اور یہ لوگ جو ہے اس کو ڈھونڈ رہے ہیں ایک اور ابھی تک کے چار نکل چکے ہیں یہ دیکھیں وہ کدھر گیا یہ ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک کے چار سانپ نکل چکے ہیں یہ بتا رہے ہیں اچھا ہاں ادھر ہے شاید ادھر ہے یہاں پہ ارے باپرے کاٹنا لے اور یہ اس نے اٹھایا اوہ اللہ کیا جگر ہے اس چھوٹے سے بچے کا یہ زیادہ اس کا نہیں ہے میرے خیال سے چودہ پندرہ سال کا لڑک آیا اور یہ دیکھیں سانپ کو کیسے پٹک پٹک کے مار رہا ہے اور میرے خیال سے اتنا جگرہ کسی کسی میں ہوتا ہے اس کو بلے بھائی مانجا بس ہو گیا ہو گیا اور کتنا مارا ہے کہ اس کو یہ اٹھا کے پھینک دے ادھر باہر کھیتوں میں تو اس طرح سے سانپ بھی نکلتے ہیں بڑا جان جوخم کا کام ہے بڑی اس کا دکت کا کام ہے اور بہت ہی کے لئے آپ ہارڈ ورک ہے یہ دیکھیں سارا پانی ایک سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں تیسرے سے چوتھے میں اس طریقے سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کہیں شملہ وغیرہ اس طرف کا منظر ہے یہ دیکھیں اس تالاب میں سے یہ تنی ساری مچھلیاں نکلی ہیں اور ان لوگوں کو تقریباً چھے گھنٹا لگا ہے کچھ مچھلیاں یہ یہاں پہ ہیں اس میں ہر طرح کی مچھلیاں ہوتی ہیں یہ بوم کی ڈولی سنگھے مچھلی گوجی مچھلی مچھلیوں کے جو کئی ساری ٹائپس ہیں یہ ہر طرح کی ٹائپس کے مچھلیاں اس میں سے نکلتی ہیں چھوٹی بڑی اس سے چھوٹی اس طرح کے بہت سارے مچھلیاں نکلتی ہیں تو میرے خیال سے صبح سے جو چھے گھنٹا لگا ہے تقریباً تو اس میں سے ان کو یہ حاصل ہوا ہے اور یہ پھر اس کو بعد میں کیا کرتے ہیں آپ اس میں تقسیم کر لیتے ہیں تین جن ہیں تو اس کو تین جگہ تقسیم کر لیں گے حضرات مچھلیاں پکڑ رہی ہیں اور یہ در گاؤں کی عورتیں اور چھوٹی بچیاں یہ بھی یہاں پہ فیشنگ کر رہی ہیں تو گاؤں کی زندگی کا اپنا ایک الگ ہی مزار لطف ہوتا ہے آپ کا بھی اگر کوئی گاؤں ہے آپ نے بھی کبھی یہ سب انجوئی کیا یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس میں سب سے اچھے کیا آپ کو لگا ضرور بتائیں